رحمان الرحیم ابھی ہم لوگ قرآن مجید کی سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں ہمارا ٹاپک نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور ان کی شریعت اس کے حکامات کا مطالعہ کر رہے تھے جیسا کہ جس ایک بیک گراؤنڈ کے لئے میں وہ یاد کرا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورة بقرہ کے سٹارٹ میں انسانیت کو بتایا کہ تمہاری ہدایت کیسے آ رہی ہے اس قرآن میں پھر اس کے بعد پرانی امت مسلمہ جو قدیم تھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی ہسٹری پہ ارشاد کرتے ہوئے ان کو ایک ان کی ٹرمینیشن کرتے ہوئے ایک نئی امت مسلمہ جنہی ہم لوگوں پہ ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا اور پھر اب اسی نئی امت مسلمہ کی پرسنیلٹی ریویرپنٹ اور شریعت کی پولیسیز اور پروسیجرز کے حکمات تھے جس میں اب تفصیل سے اللہ تعالی نے سائنٹیفیکلی ثبوت دیتے ہوئے ایمان پھر جن برائیوں سے بچنا ہے وہ بتا دی تھی اور ہماری تسکیہ نفس تعمیر شخصیت پرسنیلٹی ریویرپنٹ کو تفصیل سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا اس کے بعد ابھی جو اپنے لیکچرز پڑھے تھے جس میں سوشل اسٹڈیز میں ہماری خدمت کیسے کرنی ہے میں اور کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے نکاح کیسے ہونا ہے سیکس کیسے ہو تعلقات ہو جائے تلاق ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو تب کیا کیا قوانین ہے یہ ارشاد فرمائے گئے تھے یہ آپ پڑھ چکے ہیں آج اب ہمارا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے جہاد اور دینی اخراجات کے لیے جان اور فائنانس سے متعلق سوال کے جواب اصل میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ سے اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ آیات کے آس پاس میں جہاد کے احکامات تھے وہاں پہ تفصیل سے جس میں عمرہ حاج اور پھر جہاد کے احکامات تھے تو پھر بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات یہاں ان آیات میں جو کہ جس کا بھم مطالعہ کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یہ ٹو ہنڈرڈ فورٹی تری ٹو لے کے ٹو ہنڈرڈ سکسٹی تک کہ اب جہاد سے متعلق جو احکامات آئے گئے جہاد میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف امت مسلمہ کی حکومت پہ یہ احکامات ہیں کہ وہ کریں اور نہیں کرتیں تو ہم پر رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم حکومت کو یاد کراتے رہیں کہ بھائی آپ نے یہ جہاد کرنا ہے کہ اگر کوئی پرزیکیوشن ہو رہی ہو کہیں پر دین سے روکا جا رہا ہے کسی کو زبردستی جبر سے تو اس پر جہاد ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکامات پڑھ چکے ہم اس کی جو ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں تو اس کے ارشاد یہ ہے عَلَمْ تَرَيْ لَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمُ الْوْفُنْ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَزُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَشْكُرُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا اِنَّ اللَّهِ سَمِيُنْ عَلِي یہ مباحث جو جہاد اور انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے تو ایمان والو ان کا حکم تم پر شاک نہ ہونا چاہیے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کڑے ہوئے اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو وہ برسوں اسی حالت میں رہے پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمایا اس میں شعبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ایمان والو اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیو علیم انہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ اب جب یہ جہاد کے حکامات آئے تو جو لوگ تو مخلص اور بڑے عرصے سے جن دین کو سمجھ چکے ہوئے تھے تو وہ تو تیار تھے لیکن کچھ لوگ ابھی ایسے تھے کہ جو سوچ رہتے کہ اچھا جی ہمیں پہ بھی لازم آ گیا ہم بھی جنگ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اب ان کے جو ذہن میں سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ابھی دیکھو ایک ہسٹری میں یہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کے ہزاروں لوگ تھے ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے حکم دیا تھا تو اس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جسٹ جاتے ہوئے کہ جن قوموں میں ایک شرک کا جبر کیا گیا تھا تو ان پہ جہاد کا حکم تھا تو اب جن لوگوں نے دیکھا تو صرف دو آدمی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کی حکم پہ ہم کریں گے باقی ڈر گئے تھے کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے وہ انہوں نے تو یہاں تک کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی آپ اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ وہ آکے جہاد کریں جب ختم ہو جائے گے پھر ہم بھی پہنچ جائیں گے تو اس طرح کی حیثیت تھی ان کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی تھی کہ مردے ہو کر جیو اور واقعی پھر ان پہ یہ سازش انہوں نے ایسی کی تھی تو اس پر سزا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کی تھی کہ چالیس سال تک انہیں فلسطین تک پہنچ نہیں سکے تھے بلکہ چالیس سال تک یہ ایک سہرا کے اندر بس وہیں پھرتے رہے گھومتے رہے ان کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی اور اس میں رہے تھے اسی میں آہستہ آہستہ ان کی وہ پوری نسل جو ہے وہ فوت ہوئی اور اگلی نسل پیدا ہوئی تھی صرف دو صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے جہاد کے لئے تیار ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بھی وہ بھی فوت ہوئے تھے تو انہی دونوں کو جو ہے وہ یوشے اور قالم رضی اللہ عنہمہ کو ان کو پھر حکمران بنایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کو تب لے جا کے یہ ملا کہ تم جہاد کرو انہوں نے کیا اور لے کے انہوں نے پورا فلسطین فتح کیا تھا کہ ان کی حیثیت بلکل ویسی ہے کہ جیسے ہماری امت میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہمہ کی ہے بلکل یہی حیثیت کہ یوشے اور قالم رضی اللہ عنہمہ کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفائے راجدین تھے تو یہ کہ وہ واقعی مخلص تھے اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا فتح انہوں نے کیا اور پوری پرزیکیوشن کو انہوں نے ختم کیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اچھ آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرآن پاک کو وہ بتا رہے تھے تو اس وقت پھر یہ جنگ بدر کا موقع آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ بھی آپ کو اس جہاد کے لئے جانا ہوگا اور آپ نے خاص طور پر ان صحابہ کو جو مکہ کے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین تھے ان کو فرمایا تھا تو انسار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے جو سیٹل تھے اور انہوں نے سب کی مدد کی تھی مہاجرین کی تو ان کی طرف نہیں تھا آپ نے پہلے مہاجرین کو فرمایا تھا کہ آپ جہاد کے لئے تیار ہو تو اس پر پھر انسار کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ بھی یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں نہیں ارشاد فرمارے کہ بھی ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی رنرہ میں سمجھئے گا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اور اللہ جو ہے نا آپ جا کے جہاد کریں تو ہم پھر پہنچ جائیں گے جب یہ جنگ ختم ہوگی تو جی یا رسول اللہ میں ایسے نہیں ہوں گے ہم آپ کے آگے پیچھے لگ کے ہم جو ہے جہاد کریں گے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہوئے تھے اور آپ پھر ان کو بھی جہاد کے لئے لے گئے تھے تو یہ دیکھئے کہ انہی آیات کی اثرات پھر یہ نئی امت مسلمہ جو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم تو ان پہ ہو گئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہسٹری میں یہ ایک بیک گراؤنڈ میں یاد کر لیجئے جو میں نے پہلے لیکچرز اگر آپ نے سنے ہیں تو یاد ہوگا اگر نہیں سنا تب دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ وسلم تک کا جو دور ہے انہیں اب سے چار ہزار سے تین ہزار سال پہلے کے زمانے میں یہ عرصہ تھا کہ جب بنی اسرائیل تیار ہو رہی اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے لے کے حضرت دعود علیہ وسلم کا جو دور ہے ٹوال ہنڈر ٹو سنڈ بی سی صرف دو سو سال میں پورا فلسطین فتح ہوا اور پھر بارہ قبائل کی حکومتیں بنی فلسطینی قبائل کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے عروج کا دور آیا جو حضرت دعود علیہ وسلم سے لے کے حضرت حزقیل یسیعہ اور یرمیہ علیہ وسلم یہ سب نبی تھے ان کا یہ پیریڈ ہے ون تھاؤزن ٹو سکس انڈرڈ بی سی کا تو تب تک یہ پورے عروج میرے اور میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس بنی اسرائیل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ طریقہ رکھا گیا کہ قوم کی حصیت سے نیکی کریں گے تو پوری قوم میں ان کو عروج مل جائے گا اور جب یہ غلط حرقتیں کریں گے تو ان کو سزا پوری قوم کو ملے گی کہ وہ عروج سے بعد یہ زوال میں آ جائیں گے اور یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا اور بنی اسرائیل پہ بھی یہی ہوا تھا تو اب پھر یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی تھی عراق کی طرف غلامی کی سزا ان کو دی گئی تھی سکس انڈرڈ ٹو فائی ونڈرڈ ففٹی بیٹی کے زمانے میں ان کو بلکل غلام بن کے عراق کی طرف یہ رہے اس کے بعد پھر ان کو جب انہوں نے توبہ کی تو پھر غلامی سے نجات ان کو مل گئی اور پھر مگر پھر ہوا ان حرافات پھر پیدا ہو گئے پھر حضرت عزیر علیہ السلام ان کو آزاد کر کے لے کے آئے تھے ان سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ میں حجت ہوتی رہی سکس انڈرڈ بی سی سے سیونٹی سی ای تک کا پیریٹ اس میں یہ کچھ نہ کچھ حرکت یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے تو آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ آ گیا ان کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی پوری کوشش کی تو پھر ان پہ آخری صدا اور وہ غلامی کی صدا آج تک ہے یہ مغلوبیت کی صدا ہے ان کو ہمیشہ سیونٹی سی ای سے آج تک 2019 تک یہی بلکہ اس سے آگے کیامت تک یہی صدا ہوگی ان کی کہ اس میں ہمیشہ یہ مغلوبیت میں رہیں گے آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں آج کل اسرائیل تو بن گیا تو بنا ہے لیکن وہ امریکہ کے انڈر ہی ہے اگر امریکہ ان کو چھوڑ دے تو یہ ایک دم وہیں پہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہوگی بلکل پھر تو ایک دم یہ مغلوب بن جائیں گے اور ابھی یہ امریکیوں کے انڈر یہ موجود ہیں اس وقت تو یہ ان کی ہسٹری ہے اس پہ غور کرتے جائیں تو پھر ان کے کچھ اہم واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اور یہ مثالیں ہمارے لئے ہیں کہ ہم اگر جہاد کے لئے حکم آیا میں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا جیسا بن اسرائیل نے کیا تھا من ذلذی یقرد اللہ سراخی بھی اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے یہ ایک ہمارا انتہان ہے کہ ہم پہ اگر جہاد کا حکم حکومت کی طرف سے آ جائے تو اس کو فائننشل ہی ہم نے یہ ہلپ کرنا ہے ملٹری کو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس میں آپ امیجن کریں کہ حضرت عمر پہ یہ کیا تھا کہ اپنے گھر کا آدھا حصہ اٹھا کے لے آئے تھے کہ یا رسول اللہ یا حاضر اس جہاد کے لئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے گھر کی ہر ہر چیز کو اٹھا کے لے آئے تھے جہاد کے لئے تو یہ امیجن کریں کیسا اثر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا اور بتایا کہ یہ ایک قرض ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لئے ہمیں ایک پیسے دیئے بڑا کچھ دیا اور کہا کے دیکھو اللہ کے جہاد میں لگاتے ہو کہ نہیں تو پھر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا عجر اسی دنیا میں دیا ہے یعنی حضرت عمرہ دیالتن کے زمانے میں تو یہ صورتحال ہو گئی کہ کروڑوں کی تعداد میں اس زمانے میں اگری کلچرل ایج تھی سارا کچھ آنے لگا اور اس کو پھر وہ ایک ایک آدمی کو دینے لگے یہ پوزیشن تھی اور بہت انجوائیمنٹ کے ساتھ ان کی زندگی رہی تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے بنی اسرائیل کے وہاں کیا ہوا تھا الم ترے للملائی من بني اسرائیل من بعد موسی اسقالو لنبی له لہو مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال عل عسیتم ان کتب علیکم القتالو اللہ تقاتل قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ مقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیکم القتالو تولو اللہ قلیل منہم واللہ علیم بالظالم یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کے راہ میں جنگ کریں اس پر نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم جہاد نہ کرو وہ بولے کہ ہم کیوں اللہ کے راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں پر دور نگال دیا گیا لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے توڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے اور حقیقت یہ کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقع تھا انہیں ایک واقعہ دیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا بھی دی یعنی یہ بنی اسرائیل نے کیا حرکت کی تھی کہ جی پہلے تو بڑا انہوں نے کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تو پہلے ان کے کئی قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ جی کوئی بادشاہ بنا دے تاکہ ہم یہ جہاد کریں انہوں نے کہا کہ بھی تم جہاد میں ہوگے بھی تیار کے نہیں وہ کہا جی کیوں نہیں کریں گے جی ہمارے تو گھروں اور بچوں کو جی دور نکال دیا گیا تھا تو لیکن جب جہاد کا فرض ہوا تو پھر یہ بھاگ گئے تھے بہت سے لوگ تو یہ صحابہ کرم کو یہ بتایا جارہا تم نے ایسا نہیں کرنا اچھا یہ اگر ہسٹری کو دیکھی ہے تو یہ وہ پیریڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعود علیہ السلام کے پیریڈ میں یہ 1200-1200 بی سی کا پیریڈ ہے دوسر سال میں تو تب ہوا یہ تھا کہ جو مشرق قوموں نے ان پر جنگ کی تھی ان کے کئی بچے بھی اغواہ کیے تھے اور ان کے ان کو نکالا بھی گیا تھا اور بڑے ان پر مسئلے تھے تو اب یہ جہاد کے لئے تیار ہو رہت تھے تو کہتے ہیں جی بادشاہ بنائیں تو جو نبی علیہ السلام تھے انہوں نے بڑا ان کو سمجھایا تو کہتا ہے نہیں جی ہم کریں گے لیکن نہیں کیا پھر آگے ان کی ہسٹری کیا ہوئی اس کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے تو اب بلا تکلف آپ میری ایمیل کر دیجئے گا جزاک اللہ و خیر و حسن جزا